اچھا جی تو آج کا پلان یہ ہے اسلام علیکم ایبری ون کیسے آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو آج کا ویلوگ صبح 11 بجی سے شروع ہو رہے اور میں آئیشہ کو کپڑے پہنانے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ اس کو نید آئی ہوئی ہے بہت زیادہ اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو ریڈی کر کے پھر ہی ایک بر سلاؤں تو یہاں میں اس کو ہسا رہی ہوں تاکہ وہ آرام سے کپڑے پہن لیں لیکن وہ تھوڑی ایری جیٹ ہو رہی ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں اور کرمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویلوگ کیسا لگے تجھے آئیشہ کو ریڈی کریں اچھا جی تو آج کا پلان یہ ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں کیونکہ نومبر کا انٹ ہے اور بلیسٹ فرائیڈے کی سیل کا آج لاسٹ ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم نے کچھ شوپنگ کرنی ہے میں نے شوز لینے آئیشہ کے کپڑے لینے ہم مینے کرٹنز وگرہ لینے تو ہم لوگ جا رہے ہیں اسلام آباد اور وہاں سے ہم لوگ چیزیں لیں گے تو آپ کو ضرور بتائیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنے آئیشہ کو میں نے ریڈی کر لیا اور دیکھیں آئیشہ کیسی لگ رہی ہے آئیشہ ہائے بول دو سی ہائی اوکی جی سٹے ٹونڈ اور ہمارے ساتھ رہنے آپ نے ٹھیک ہے اللہ پیس بائی بائی ہمارے باتے سوڑھا ڈی اللہ پیس کمفرٹ کی کوئی ضرورتی سے بہت کچھ پہنے ہو تو ابھی ہم لوگ گھر سے نکلے ہیں اور ریڈی ہوتے ہوتے ایک بچ گیا ہے آئشہ سو چکی تھی اور سونے کے بعد میں نے اس کو اٹھایا ہے تو یہ بی بی جو ہے وہ سیاں وہ بھی ہے میں نے دوسری بھی رکھی ہوئی ہے میں جی بھی گاڑی کے اندر ہے نہیں لگتی قبر کر لو تاکہ اس کو ٹھڑنا لگ جائے آئیشہ کی خوب کے ساتھ بھی کوپی تھی اور میں نے ایکسٹر کوپی بھی رکھی گیا اس کے علاوہ میں نے آئیشہ کو دو دو سورسوں کو پہنا رکھے دیں تو یہاں پہ ہم دونوں ماما میٹے جو ہمیں پیٹرس لے رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے میری اور آئیشہ کی سکن کتنی گلو کر رہی ہے اور میں نے لٹرلی ایک لوشن اور ایک مانسٹرائزر کے علاوہ فیس پہ کچھ بھی نہیں لگایا اور بلکل سن لائٹ میں یہ میری اور آئیشہ کی پکچرز ہیں میرا بھائی جو ہے وہ راستے میں مجھے بات پر تنگ کر رہا تھا کہ آئیشہ کو ٹھڑنا لگ جائے تو میں اس ہی آن کر دیتا ہوں اور میں بار بار کہہ رہی تھی کہ نہیں آن کرنا اچھلی کو میری یہ ٹینشنز رائیبر کرنے کی خوشش کر رہا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ فاسٹ رائیبنگ کرتا ہے اور موٹر وی پہ تو بہت ہی زیادہ فاسٹ کلکر جا رہا تھا اور میں بار بار اس کو کہہ رہی تھی کہ سلو کرو ہمیں ڈر لگ رہا ہے تو اس لیے میری اٹینشنز ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس ہی آن کر دیتا ہوں تاکہ آئیشہ کو ٹھڑنا لگے تو اسی طرح ہسی مزاگ کرتے کرتے جو ہے وہ ہمیں اسلام آباد اس نے پہنچا ہی دیا اور سیفلی پہنچا دیا تھانکس گوڈ خیر ہم لوگ اپنی ڈیسٹن میں پہ پہنچ ہی چکے تھے تو یہاں زین اور سپائرل کے بیچ میں آپ کو لاما قبول نظر آ رہا ہوگا تو ہم نے یہی پہ جانا تھا کیونکہ یہاں پہ سیل لگی ہوتی بلیس فرائیڈے کی اور بہت ہی زیادہ رش تھا اور ابھی میں آپ کو اندر جا کے دکھاتی ہوں کہ کتنا زیادہ رش تھا اور سب شوز جو ہیں وہ ٹرینڈی اور بہت اچھے شوز تھے اور بیگس کی بہت اچھی کلیکشن تھے ان کے پاس لیکن بیگس تھے وہ تھوڑے سے ایکسپینسیف تھے اور رش ہاتھ دیکھ ساتے ہیں کہ مجھے ویڈیو کے نام کے ایکسپینسیف تھے ایکسپینسیف تھے ایون لیڈیز تو لیڈیز اور جنٹس بھی ان کے ساتھ آئے ہوتے ساری لیڈیز نے اپنے ہسپنس کی پسند سے ہی جوتے لینے تھے تو جوتوں کی بہت زیادہ اچھی کلیکشن تھی اور سیل بھی بہت زیادہ اچھی تھی تو میں نے بھی یہاں سے ایک شوز بائی کی آپ اچانتی کو اگر کرتے ہوئے امی کو میں کبھارا میں نے اشار کی تھائے اور امی کو باغ کرتا ہی کہ آپ کی کو شوز لینے ایکسپینسیف تھا ایکسپینسیف تھا اور بیکس وہ بہت زیادہ اچھی تھی مجھے پاس ساری بیکس بہت زیادہ اچھی اور سیل بہت زیادہ اچھی جو لوگ یہاں پہ لینا چاہتے ہیں تو وہ جا کر لے سکتے ہیں تو اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام بیکس جو ہے یہ براؤن بیکس جو ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا لیکن یہ تھوڑا بلکہ کافی زیادہ ایکسپینسیف تھا اس لئے میں نے نہیں بائے کیا بلیک بیک بھی بہت اچھا تھا بیکس کی کوالٹی بھی بہت زیادہ اچھی تھی اور ورائیٹی بھی بہت زیادہ تھی سارے بیکس جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرینڈی تھے اور رش بھی بہت 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 زیادہ تھا تو خیر بیک میں نے نہیں پرچیز کیا اور امی جو ہے وہ انہوں نے آئیشہ کو اٹھایا ہو تھا اور وہ مجھے کیوں کہہ نہیں تھی کہ تم آرام سے شاپنگ کر لو لیکن میں نے صرف ایک شوز ہی لیے بیک جو ہے وہ میں نے ابھی نہیں بائے کیا تو خیر میں نے اپنے شوز لیے میں نے ایک فلیٹ پامپس لیے جو کہ بہت بہت ہی زیادہ اچھے ہیں کالٹی بھی بہت زیادہ اچھی اور بہت زیادہ کمفٹیبل ہیں ایکچلی آئیشہ کے بعد جو ہے وہ میرے پاؤں بہت زیادہ سویلپ ہو گئے تھے اور مجھے کوئی بھی شوز ہو ہیں وہ فٹ نہیں آتے تمام شوز جو ہیں وہ مجھے تنگ کرتے ہیں تو بس لیکن وہ شوز جو ہیں وہ مجھے بہت اچھے بھی لگے اور مجھے فیٹ بھی آگے اور کمفٹیبل بھی ہیں تو وہ لینے کے بعد میں جلدی سے کاؤنٹر پہ پہ پہنچی تاکہ میں شوز کا بیل کروا ہوں اور ہم آگے چلیں کیونکہ امی نے بھی شاپنگ کرنی تھی اور میں نے آئیشہ کے لیے بھی ڈریسلٹ لینے تو وہ لینے کے بعد میں نے بیل کروایا اور اس کے بعد ہم چلے کے اپسٹیٹ کیونکہ اپسٹیٹ پہ جو ہے وہ کوٹس کارڈیگانز اور سویٹرز پجاماز اور جو ہے وہ پوفرز جیکٹس سب کچھ اتنی اچھی ورائیٹی میں تھا اور اتنی اچھی کلیکشن میں تھا ہمی کو ایک سویٹر پسند آئی جو کہ انہوں نے بائے کی اور یہاں پہ یہ مجھے جو ہے وہ ہوڈیز بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پینٹس اور ٹاؤزرز کی بہت اچھی ورائیٹی تھی ان کے پاس لیڈیز اور جنٹس دونوں کے کپوں کی بہت ہی زیادہ ونٹر کلیکشن بہت ہی زیادہ اچھی تھی اور سب کچھ بہت زیادہ ٹرینٹی اور بہت اچھی کولٹی میں تھا مجھے سب کچھ بہت زیادہ پسند آ رہا تھا رش بھی بہت زیادہ تھا لیکن امی نے ایک سویٹر پائے کی اور میں نے یہاں سے کچھ بھی نہیں لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جلدی جلدی نیچے آئے اور بس ہم نے کاؤنٹر سے چیکنگ کروائی اس کے بعد ہم آئیشہ کے کپڑے لینے کے لیے آ گئے اور یہاں بیسمنٹ میں جو ہے وہ بہت ہی اچھی کٹس ورائیٹی ملتی ہے ونٹر کی کلیکشن بہت ہی اچھی اپڈیٹڈ اور بہت ہی کوزی قسم کی ان کے پاس سویٹ شرٹس ہائی نیکس بیجز اور ہوڈیز مل جاتے ہیں اور نہ صرف کٹس کی بلکہ یہاں پہ لیڈیز کی اور جنٹس کی کوٹس کی سویٹرز کی پجاماز کی بہت ہی اچھی کلیکشن ہوتی ہے اور یہاں پہ لیکیز بھی بہت ہی اچھی ورائیٹی میں موجود تھی خیر لیکی تو میں نہیں لے سکی کیونکہ جو ہے آئیشہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوتی ہے لیکی پہننے سے اور میں نے ایک مطلب اس کو ٹرائے کی تھی لیکن اوپر وہ پیمپر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ڈسٹرپ رہتی اس لئے میں نے لیڈی نیلی میں نے یہاں سے ہائنیکس پرچیز کی ہیں اور امیلی مجھے کہا تھا لازٹ ٹائم میں نے جو آشہ کے کپڑے لیے تھے وہ میں نے ٹویٹ منتھ والے لیے تھے لیکن اس کو ابھی سردی میں جو ہے وہ چھوٹے لگ رہے ہیں اور کیونکہ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اس کو ڈبل ڈبل کپڑے پہن آتی ہوں تو اس وجہ سے جو ہے اس میں تھوڑی سی تنگ ہو رہی ہے ٹویلف منتھ کے ڈریسز لینے کے باوجود بھی تو اس پر امیل مجھے کہا تھا کہ ایٹین تو ٹویٹی فور منتھ والے جو ہیں وہ کپڑے لینے ہیں تو میں نے ایٹین منتھ والی اور ٹوئیئرز والی جو ہیں وہ میں نے ہائنیکس لیں اور پیجس لیے اور کچھ سویٹ شرٹس سویٹ شرٹس لیں تاکہ نیچے جو ہیں وہ پہنائی جا سکیں اور اوپر جو ہیں وہ ہوت پہنائی جا سکتے ہیں نیکس ٹائم نئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ سے ساری کلیکشن بھی شیئر کروں گی اور جو میں نے شوپنگ کی ہے وہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی تو یہاں پہ جو ہے بہت اچھی ہائنیکس اور مل رہی تھیں اور یہاں جو ہے وہ کپڑے وہ والے تھے جو ایکسپورٹ کالیٹی کے کپڑے ہوتے ہیں جن میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ یا کسی بھی جگہ تھوڑا سا ڈیفیکٹ رہ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتے تو بہت اچھی کالیٹی کے کپڑے یہاں پہ مل رہے تھے پیجیز بھی اور رش بھی بہت زیادہ تھا تو کچھ لیگیز بھی تھی ڈانگریہ بھی تھی اور فروگز بھی تھے بی بی گلز کے تو فروگز بگرہ میں نے لیے میں نے ہائنیکس اور سویرچرز اور پجاماس لیے ہیں تو وہ میں نے لیے اور کلیکشن اتنی اچھی تھی کلرز کی اتنی اچھی کلیکشن تھی اور یہاں پہ میں نے جب پہلے بھی کپڑے پرچیز کیے تھے آئیشہ کے تو وہ ابھی تک خراب نہیں ہوئے نہ ان کا کلر خراب ہوا اور نہ ہی ان کے اوپر بور وغیرہ آئی تو یہاں بہت اچھے کپڑے جینز کی بھی بہت اچھی ورائٹی مل جاتی ہے جو لوگ لینا چاہیں وہ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں میں انشاءاللہ آپ سے ایڈریس جو ہے وہ شیئر کر دوں گی ان شاپس کا یہ پورا ایک پلازا ہے اور یہاں بیسمنٹ میں بہت ساری شاپس ہیں اور ساری کیٹس کی اچھی جو ہے وہ ورائٹی مل جاتی ہے سوکس وغیرہ بھی اور بہت اچھی ورائٹی یہاں پہ موجود ہے تو اس شاپ پہ بھی بہت ہی اچھے گارمنٹس وہ بچے کو مل جاتے ہیں یہاں جو پجامز پڑے تھے وہ بہت بہت اچھے تھے بہت سوفٹ فلیکسیبل اور بہت ہی زیادہ کوزی قسم کے پجامز یہاں پہ پڑے ہوئے تھے تو ان میں سے میں نے دو پجامز لیا اور ایک سوٹ شٹ میں نے لی ہائی کولٹی کے پجامز تھے یہ جو کہ خراب بھی نہیں ہوتے اور بہت زیادہ سوفٹ تھے تاکہ بچے کی سکین بھی جو ہے وہ خراب نہ ہو آئیشہ کے لیے میں نے پہلے بھی یہاں سے پرچیز کیا تھا تو آئیشہ اس میں بہت زیادہ کمفرٹیبل رہتی تھی اس لیے میں نے یہاں سے دوبارہ جو ہے وہ ایک سوٹ شٹ لی ہے اور جو کہ میں نے ٹوئنٹی فور منس کے لیے اس کے بعد ہم لوگ چلے کے ایچ نائن جہاں پہ بزار لگتا ہے وہاں امی نے کرٹنس لینے تھے تو یہاں پہ رش آئے سندے تھا رش جو ہے وہ بہت زیادہ تھا اور گاڑی ہمیں بہت زیادہ آگے جا کے پار کرنی پڑی اور بزار جو ہے وہ بہت زیادہ دور تھا خیر ہم لوگ بزار پہنچے اور وہاں یہاں پہنا کرٹنس کی بہت زیادہ اچھی فرائٹی مل جاتی ہے اور ساری شوپس ہیں کٹھی جہاں سے آپ کسی بھی طرح کے کرٹنس چاہے نیٹ کے ہوں چاہے ویلوپ کے ہوں یا چاہے پلچی کے ہوں جو کہ آج کل ٹرینڈ میں ہیں تو آپ کو یہاں سے مل جائیں گے پوری ایک مارکٹ ہے کرٹنس کی اور وہ آپ کو بنا کر دیتے ہیں آپ آرڈر پہ بھی تیار کروا سکتے ہیں تو جی امی نے اپنے ڈرائنگ روم کے لئے کرٹنس لینے تھے یعنی ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج کی پارٹیشنن جو ہوئی ہوئی ہے اس کے لئے امی نے کرٹنس لینے تھے تو وہ امی کو پسند آئے پلچی کے کرٹنس آج کل ٹرینڈ میں ہیں تو وہ امی نے لیے اور اس کے سائٹ پہ لگانے کے لئے بھی امی نے دو کرٹنس آرڈ لیے اور اللہ اللہ کر کے جو ہے وہاں مفارق ہوئی ٹائم پہت زیادہ ہو چکا تھا آئیشہ میری گود میں سو چکی تھی اور کرٹنس ہم نے ریڈی کروائے اور رات ہو رہی تھی تو بھائی نے سوچا کہ ابھی ہم راستے میں جیٹی روڈ سے جائیں گے اور راستے میں آتا ہے ملنگ چان بیف لاؤ تو وہ ہم کھاتے ہوئے جائیں گے تو بس یہاں سے ملنگ چان پہنچے اور پھر ہمارے میں اتنی حیمت ہوئی تھی کہ ہم نے جو ہم اندر جا کے کھا سکے ہیں بس یہاں سے گاڑی نہیں ہم نے پیک کروایا اور پھر گاڑی نہیں بیٹھے گیا تو یہ تھا جی آج کا ویلوگ آئے ہو آپ کو پسند آیا ہوگا تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور یہ پلاؤ جو ہے بہت ساتھ ہے یہ ملنیا آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اللہ حافظ مجھے کمانٹ باکس میں ضرور ٹرائے کریں